راجستان کی راجنیتی میں اب تک جو بند دروازوں میں ہو رہا تھا اب تک جو چوری چھپے ہو رہا تھا وہ اب کھلے آم ہونے لگا جو مانگے سپشت تو تھی لیکن مو پر نہیں کہی جا رہی تھی وہ اب پوری طرح سے کھلے آم سامنے آ کر کہی گئی ہے راجستان کے اندر صاف طور پر سچن پائلٹ کو سی ایم بنائے جانے کی مانگ کئی سارے لوگوں نے کی ہیں اور اس میں سے کچھ لوگ مخر ہو کر سامنے بھی آ گئے ہیں دیکھ رہے ہیں آپ لوگ راجستان سمواد راجستان کی راجنیتی کے وشلیشن کا سب سے بڑا منچ یہاں پر ہم آپ کو پرت کے اندر کی پرت دکھاتے ہیں یہاں پر ہم آپ کو خبر کے اندر کی خبر بتاتے ہیں اور راجستان سمواد پر اگر آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ترنت کر لیجئے تاکہ ہر خبر سے آپ باخبر رہے پائیں اور ہر وشلیشن کا نوٹفیکیشن سب سے پہلے آپ کے پاس آئے تو سچن پائلٹ کو سی ایم بنائے پارٹی ہائی کمان راجستان میں اب کلہے اور تیز ہونے کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی مخر ہو کر سامنے آ گئی ہے پنجاب میں مکہ منتری بدلنے کے بعد اب راجستان میں بھی سیاسی حلچل بہت تیز ہو گئی ہے سچن پائلٹ گٹ اور گہلوت گٹ ایک بار پھر آمنے سامنے آ گئے ہیں اسی بیچ جب سے خبر آئی ہے کہ مکہ منتری عشوک گہلوت نے بیماری سے اُبر کر کام کاج پھر سے شروع کر دیا ہے تب سے پائلٹ گٹ کچھ زیادہ ہی مخر ہو گیا ہے سچن پائلٹ کے قریبی نیتا مہیش شرما نے پارٹی ہائی کمان سے مانگ کی ہے کہ وہ پنجاب کی طرح راجستان میں بھی بدلاو کرے اور سچن پائلٹ کو مکہ منتری بنائے راجستان کے پوروچکتسہ منتری ویدھائیق راجیندر چودری نے سچن پائلٹ کو پردیش کی باگدار ساپنے کی بات کہی ہے اور اگر گہلوت گٹ نے بھی جوابی حملہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ پردیش میں نیتریت پریورتن کا سوال ہی نہیں اٹھتا گہلوت کیمپ کے ویدھائیق مہیندر چودری کا کہنا ہے کہ گہلوت پورے پات سال سرکار چلانے میں سکشم ہے گہلوت سمرتھک ویدھائیق نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ پائلٹ اگر پارٹی کے حساب سے چلیں گے تو یہاں پر رہیں گے پنجاب سنکٹ کے سمادھان کے بعد راجستان میں سچن پائلٹ کیمپ بے سبری بڑھ چکی ہے اس بے سبری کو راہل گاندھی نے اور بڑھا دیا ہے جب سے راہل گاندھی اور سچن پائلٹ کی ملاقات دلی میں ہوئی ہے پائلٹ سمرتھکوں کی امیدیں اب اور زیادہ بڑھ گئی ہے سوتروں کے مطابق راجستان میں جلد بدلاو نظر آ سکتا ہے بتایا جارہا ہے کہ پارٹی راجستان کے سمادھان کے لیے سی ایم اشوگ گہلوت کے سوست ہونے کا انتظار کر رہی تھی یہ بات راجستان کانگریس پروہاری اجیم آکن خود بھی کہہ چکے ہیں پہلے کچھ سمیں سے اشوگ گہلوت اور سچن پائلٹ کے بیچ تلکی سب کے سامنے کھل کر باہر آئی ہے بیانبازی سے لے کر دلی دوروں نے اٹکلوں کا بزار گرم رکھا ہے اور دونوں نیتاؤں کے سمرتکوں نے بھی کھل کر بیانبازی کی ہے جس سے صاف میسج گیا ہے کہ راجستان میں کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے راہل اور پائلٹ کی بیچ کی ملاقات قریب تین گھنٹے تک چلی پارٹی سوتروں کا دعویٰ ہے کہ جن تین اہم مددوں پر چرچہ ہوئی اس میں سے ایک پائلٹ کی پارٹی میں بھومی کا کا تھا پائلٹ سمرتکوں کا دعویٰ ہے کہ یہ ملاقات ضرور رنگ لائے گی راہل اور پائلٹ کے بیچ ملاقات قریب تین گھنٹے چلی تھی پارٹی سوتروں کا دعویٰ ہے کہ جن تین اہم مددوں پر یہ چرچہ ہوئی تھی وہ بہت ضروری تھے اور یہ تین اہم مددے سچن پائلٹ کو پارٹی میں سممان دینے سے ریلیٹڈ بھی تھے تو آپ دیکھنے والی بات یہ ہے کہ کس طرح سے یہ میٹنگ رنگ لاتی ہے اور کس طرح سے سچن پائلٹ اور ان کے سمرتکوں کو یہاں پر سممان دیا جاتا ہے کیونکہ ظاہر طور پر ان کی لوگ پریتہ کے چلتے اگر ان کو سممان نہیں دیا گیا تو اس کا خامیازہ کانگریس کو نہ صرف راجستان میں بلکہ پورے دیش میں اٹھانا پڑ سکتا ہے دیکھتے رہیے آپ لوگ راجستان سمواد کیسی لگی آپ کو یہ خبر ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں اور اگر آپ کو یہ خبر اچھی لگی ہے تو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے دیکھتے رہیے راجستان سمواد آج ہم نے کورس کیا اور کل ہم اس کو بھول جاتے ہیں پھر کمپنی میں اپلائے کرتے ہیں تو کمپنی ہمیں واپس سے ٹریننگ دیتی ہے آپ جانتے ہیں یہ سب کچھ کیوں ہوتا ہے کیونکہ آپ جو سیکھتے ہیں اسے اسی وقت ایمپلیمنٹ نہیں کرتے اسی وجہ سے مشی میڈیا سلیوشنز ڈیجیٹل ویڈیو پروڈکشن میں لے کر آئے ہیں جہاں پر سینئر پروفیشنل کے ساتھ لائی پروڈکٹ میں آپ ڈیجیٹل مارکٹنگ اور ڈیجیٹل ویڈیو پروڈکشنز کو سیکھیں گے اور آپ کی پرفومنس پر یہیں آپ کا ریکروٹمنٹ بھی ہو جائے گا اب جب سب کچھ آلنائن ہو رہا ہے تو ظاہر سے بات ہے آلنائن ویڈیوز کی ڈیمانڈ بھی لگاتار بڑھ رہی ہیں اور اس ایمارجنگ مارکٹ میں آپ کا سواگت کرنے کے لیے تیار ہیں مشی میڈیا سلیشنز زیادہ جانکاری کے لیے کال کریں 9549 770549 یا پھر آپ ہمیں میل بھی کر سکتے ہیں